بلو کہ اگر ہندو پاکستان سے اتنا ہی پیار ہے تو ہندوستان پر بوجھا کیوں بنے ہو جاؤ نا پاکستان میں وہاں بھی کٹورا لے کے بھیک مانگو ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امتیاز زلیل صاحب الحمدللہ ایک بہترین نیتہ تو ہی ہے لیکن بہت بہترین آدمی ہیں جی ہاں ایک شیر آدمی ہے بہت بہدر آدمی ہے الحمدللہ اللہ پاک سلامت رکھے اللہ پاک ان کے حوصلوں کو ان کے جذبے کو سلامت رکھے اللہ پاک کامیابی نصیب فرمائے ان کے مقصدوں میں لہذا آپ نے دیکھا مہاراشتہ کی سرزمین پر ایک ریلی جو نکالی گئی امتیاز زلیل صاحب کے کہنے پر اور لاکھوں آدمی مہاراشتہ کی سرزمین پر اترار اور لبے کیا رسول اللہ کے نعرے بلند کی امتیاز زلیل صاحب کے کہنے پر الحمدللہ تو اس کے بعد میں ایک کانفرنس بھی ہوئی ممبئی کے اندر جس میں اسدتین ویسی صاحب بھی آئے وہاں پر بھی ان لوگوں نے اپنے بیان دیئے اور اس کے بعد میں ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے جس میں یوکی آدھتینات جی نے کہا تھا کہ مسلمانوں پاکستان چلے جاؤ تم اور وہاں جا کر کٹورہ لے کر بھیگماؤں گو اس طرح کی بیانوازی کی اور کرتے ہیں اکثر کرتے رہتے ہیں اس طرح کے تو اس پر امتیاز زلیل صاحب نے بڑے قرارے جواب دیئے تھے بڑے قرارے جواب دیئے تھے بڑا زبردست بے باقی کے ساتھ میں بولا تھا لیکن میں آپ کو یہ دکھانا چاہتا ہوں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں بہت سے لوگ اس طرح کی بات کر رہے ہیں کہ امتیاز زلیل صاحب نے جو یہ ریلی نکالی ہے تو وہاں پر یہ سارا کچھ راجنیتی کے لیے کیا ہے یہ سب راجنیتی کر رہے ہیں تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں راجنیتی آج کر رہے ہیں امتیاز زلیل صاحب الحمدللہ پہلے سے ہی مسلمانوں کے ہمدرد ہیں بہت بہترین آدمی ہیں بہت اچھے آدمی ہیں اور مسلمانوں کے حقی آواز اٹھاتے ہیں مسلمانوں کا درد رکھتے ہیں اپنے سینے میں وہ امتیاز زلیل صاحب تو یہ جو ویڈیو میں آپ کو دکھانے کے لیے جا رہا ہوں ہو سکتا آپ نے دیکھ لی ہو جن لوگوں نے دیکھ لی ہو وہ تو دیکھ لی ہوگی میرے ساتھ میں ریاکشن دینے والا ہوں میرے ساتھ میں بھی ایک بار دیکھ لیں اور جو لوگ نہیں جانتے ہیں اس چیز کو جو سوچل میڈیا پر یہ وائرل کیا جا رہا ہے کہہ کر کے کہ امتیاز زلیل صاحب نے اب یوگی کو مطلب للکار دی یا پھر یوگی کو جواب دیا تو میں ان کو بتا دوں یہ ویڈیو پرانا ہے اسریلی سے کافی پرانا ہے لگ بھگ لگ بھگ یہ لوگ سوا کے الیکشن ہوا تھا بھی تو اس سے بھی پہلے کا اشارت یہ اسی ٹائم کا ہے یہ ویڈیو میں آپ کو دکھانے کے لئے جا رہا ہوں تو آپ اس ویڈیو کو دیکھیں میرے ساتھ میں بڑا زبردست بڑا بے باقی کے ساتھ امتیاز جنیل صاحب بولے ہیں اور بولتے ہیں ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے ان کو دیکھیں اس ویڈیو کو ہندوستان کے مسلمانوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے صبح آتے وقت کسی نے مجھے اتر پردیش کے مکہ منتری یوگی عدیتینات کا ایک ویڈیو بھیجا شیر آدمی ہے ماشاءاللہ جس میں وہ بول رہا ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کٹورا اٹھاؤ اور یہاں سے پاکستان چلے جاؤ یہ یوگی عدیتینات کا بیان ہے کام کی بات کرنے سے پہلے یوگی پہلے تیرا حساب چکا کرتا ہوں ڈھاکہ کے نوجوانوں کی طرف سے ڈھاکہ کے تمام مسلمانوں کے دلیتوں کے راجبود سماج کے سکھوں کے کرشینز کے سبھی جاتی دھرم کے لوگوں کی طرف سے یوگی عدیتینات ایک بات کان کھول کر سن لے یہ ملک جتنا ہندووں کا ہے یہ ملک جتنا دلیتوں کا ہے یہ ملک جتنا راجبودوں کا ہے جتنا سکھوں کا ہے اتنا ہی مسلمانوں کا ہے اور تجھے جو بھاشا سمجھ میں آتی ہے کرو ویڈیو لائک کر دو اس بھاشا میں اب سن اور تم بھی سنو کرو ریکارڈ اور بھیجو ٹخلے کو کہ درانا کسی اور کو اگر زبان تیرے موں میں ہے تو زبان ہمارے موں میں بھی ہے جس زبان میں تو بات کرے گا اسی زبان میں تجھے جواب دیا جائے گا تو مجھے کہتا ہے یہ زمین میری ہے اس ملک کے اندر ہم پیدا ہوئے ہیں یہ ملک جب آزاد ہوا اور ہمارے پرکھوں سے جب پوچھا گیا کہ تمہیں یہاں رہنا ہے یا پاکستان جانا ہے ہمارے پرکھوں نے یہ کہا کہ زمین میں ہم پیدا ہوئے ہیں اور انشاءاللہ اسی مٹی کی خوراکھ ہم بنیں گے اسی زمین کے اندر ہم دفن ہوگے انشاءاللہ اور تو ہمیں للکار رہا ہے اتنے سے راجعے کے تکلے پاکستان چلے جاؤ میں آدھا کہوں گا آدھا تم نے کہنا اے یوگی یہ ملک تیرے باپن یہ ملک تیرے باپن آدھا میرے اوپر کرو آدھا ادھر کرو نہیں تو بیٹھے ہوئے ہیں لالو کے انتر پنٹر آ جائیں گے کہ یوگی کو گالی دیا میں نے نہیں دیا آدھا میں نے دیا آدھا انہوں نے دیا گھنٹہ ملتا تمہارے کو نہیں تو بولیں گے بھڑکاؤ بھاشن کر کے گیا میں کہا کروں میں نے آدھا کروں میں نے سنو اب سن لو آدھا میں یہ ملک تیرے اتتہ بولنے پہ کچھ ہوتا آدھل بھائی لائر ہے کچھ ہوتا آپ وکیل ہے اگر کچھ کرا تو اس کو بولنا کہ بابا جی کا تھلو ملے گا تجھے کچھ نہیں دینے والے ہیں حالا دکت یہ ہو گئی ہے جو آرہا ہے سمجھ رہے ہیں حکومت ہے تو کچھ بھی بول لیں گے ایک بات سن لو ہم جب تک شریف ہے تو بڑے شریف ہے شارو خان کا ڈائلاؤگ یاد ہے نام ذرا سے شریف کیا ہوئے ساری دنیا گھسا دو اندر ہی گھسا دو پورا کیمرہ ہمارے اندر اب جتنا بولنا ہے ہم برابر بول کے چلے جاتے ہیں اور یہ میڈیا والے ریوائنڈ فارورڈ کر کے ڈھونڈتے رہتے ہیں کہاں پہ کئی ملتا کیا کیس بنتا ہے کیا کر کے کئی نہیں بنتا ہم کو سمجھ میں آ گیا ہے اور ہم نے ان کے ساتھ ایک ایسا رشتہ بنا دیا ہے ایسا رشتہ بنایا ہے اگر ہم یہاں پہ گنگے بن کر بھی اگر کھڑے رہے ہم ان کو اسے وشارہ کرے کر کے بتاؤ سمجھ میں آ گیا ان کو کہ پچیس تاریخ کے دن ان کو صرف پتنگ کے اوپر مہور لگانے کی ہے میں کل رات میں آپ ہی کے علاقے سے گزر رہا تھا سامنے کسی اور کینڈیڈیٹ کی ایک ریلی جا رہی تھی گاڑیوں میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے اس میں کچھ مسلمان بھی نظر آئے مجھے انہیں دیکھ کر مجھے ایسا لگا کہ انہیں گاڑی سے کھیچ کر ان سے ایک سوال کروں کہ کب تک اہرے غیروں کی دلالی کرتے رہو گے کب تک اہرے غیروں کے تلوے چاٹتے رہو گے اتنے سالوں تک پچھتر سالوں تک ہم نے کیا کیا محفلے ان کی سجتی تھی ہمارا کام کیا تھا تو ہم سامنے آ کر بیٹھتے تھے ساری نیتا منڈڑی سٹیج کے اوپر بیٹھے رہتی تھی ہم نے کیا کام کیا پچھتر سال جس طرح شادی کی بارات جو نکلتی ہے دولہ کبھی لالو بنتا تھا کبھی نتش بنتا تھا کبھی شرط پوار بنتا تھا کبھی راہو گاندی بنتا تھا دس سال سے موڈی بنا ہوا ہے اور ہمارا کام کیا تھا ہم باراتیوں کی طرح ان کے گھوڑی کے سامنے ناچنا لیکن اسس صاحب نے اب ایک پیغام بھیدا ہے کہ بہت ہو گیا ہمارا اب گھوڑی بھی ہماری ہوگی دولے بھی ہم ہی بنیں گے اس بار دولہ کس کو بنانا ہے دانا بھئی شادی ہوئی بھی ہے نا یہی سسرال ہے یہی سسرال ہے ڈھاکہ کی سسرال ہے بھابی جی میں پرنام میں معافی کے ساتھ آپ کو یہ کہہ رہا ہوں دولہ مطلب صحیح دولہ نہیں بنانا ہے انہیں صرف گھوڑی پر چڑھا کر انہیں ڈلی تک پہنچانے کا آئے کر دیں نہیں تو گھر میں جاتے ہی رانہ صاحب بھابی لڑنا شروع کر دا لیں گی یہ کونسی پارٹی جوائن کر لیے ہو جی دوسری شادی کرنے کی بات کر رہے ہو یہ ہم اہرِ غیروں کے لیے اب نہیں اتنے سالوں تک کبھی لالو کبھی بھالو کبھی نتیش کیسے کیسوں کو ہم نے اپنایا ہے پچیس تاریخ کے دن جب جاؤگے یہ مت سوچنا یہاں کا امیدوار کون ہے رانہ بھائی کے اندر آپ اصد الدین اویسی صاحب کو دیکھنا اور اس دن مہر لگانا اصد الدین اویسی صاحب کے نام کے اوپر یہ ویڈیو شاید لوگ سباہ کے ٹائم کا کسی جگہ کا ہوگا لیکن میں دکھانا یہ چاہتا ہوں بتانا یہ چاہتا ہوں لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ امتیاز جلیل صاحب راجنیتی کر رہے ہیں کچھ لوگ ہیں چند لوگ ایسے بھی ہیں لیکن آپ یہاں اندازہ لگائیے راجنیتی تو سب ہی کر رہے ہیں لیکن راجنیتی میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اس بات کو کہ عوام جو چنتی ہے وہ نیتا چنتی ہے نیتا تم اپنے گھر سے نہیں بنتے ہو تمہیں نیتا جنتا بناتی ہے تمہیں نیتا عوام بناتی ہے کیوں بناتی ہے اس لیے بناتی ہے کہ تم اپنی قوم کی آواز اٹھاؤ اپنی قوم کی آواز اٹھاؤ اپنے لوگوں کی آواز اٹھاؤ کسی کے ساتھ میں اگر ظلم ہو رہا ہے تو اس کے اس ظالم کے خلاف آواز اٹھاؤ اس کے مسلمانوں کے حق میں چاہے جو مسلمان ہو چاہے کوئی بھی ہو اس جس کے ساتھ میں ظلم ہو رہا ہے اس مظلوم کے لئے آواز اٹھاؤ اس لئے جنتہ چنتی ہے تو راجنیتی تو سب ہی کر رہے ہیں لیکن اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ راجنیتی جو سب کر رہے ہیں تو ہمارے حق میں کون بہتر ہے ہمارے حق میں بول کون رہا ہے ہمارے حق میں آواز کون اٹھا رہا ہے ہمیں یہ دیکھنا ہے نا اب راج نیتی سب ہی کر رہے ہیں کانگریس راج نیتی کر رہے ہیں سماجبادی راج نیتی کر رہے ہیں سب ہی راج نیتی کر رہے ہیں تب ووٹ دینا ہے ہمیں ہمیں چننا ہے ہمیں اس کو چننا ہے جو ہمارے لئے بہتر کرتا ہے جو ہمارے لئے آواز اٹھاتا ہے اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ وہ راج نیتی کر رہے ہیں سب ہی راج نیتی کر رہے ہیں تو راج نیتی تو سب ہی کر رہے ہیں نا पिरी कर रहे हे वारे सपटन साब यहीं लेकिन देखना यह ही कर ने घृट कर रहे हैं मैँसे निस्ता के लिए क्ल्राज निकाली गई है था कि लेकर घर अगर अगर फुक्त Toondo nis persona चुछ चुमने विट हैं हमें निकर रहे हमारे हमारी की आँवाद को کون اٹھا رہا ہے ہمارے لئے آواز کون اٹھا رہا ہے ہمیں یہ دیکھنا ہے نا تو اس لئے اپنے ذہنوں سے یہ چیزے نکال دو یہ دیکھو کہ تمہارے حق میں کون اچھا کہ تمہارے لئے آواز کون اٹھا رہا ہے اپنا نیتہ چنو یہ تو بھائی سویدان ہے یہ تو ہونا ہی ہے راجنیتی تو ہونا ہی ہے نا اور یہ آپ یہ بھی اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں یہ دیش جو چل رہا ہے نا وہ راجنیتی پہ ہی چل رہا ہے جس کی مضبوطی لیڈرشپ مضبوط ہے نا تو اسی کی سب کچھ سرکار اس کی سب کچھ پریشاسن ان کا وکیل ان کے جج ان کے جن کے مضبوطی ہے اب جب ہماری لیڈرشپ مضبوط نہیں ہوگی تو ہمارے لیے آواز کون اٹھائے گا ایک لیے بیدان سوا میں کتنے بیدائک بیٹھے ہوئے اور لوگ سوا میں کتنے سانسا چن کر کے تم نے بیجے لوگ سوا کے الیکشن میں کسی نے آواز اٹھائی تمہارے حق حضور کی شان میں گستاقی ہوئی کسی نے آواز اٹھائی اور یہ نیتش رانے نے جو بھی کوئی بکواس کی اور ابھی بھی بکواس کیے جا رہا ہے کسی نے اس کے خلاف کوئی بھی کہیں سے بھی کسی پارٹی سے بھی آواز آ رہی ہے یہی لوگ آواز اٹھا رہے ہیں ایم ایم پارٹی والے الحمدللہ اللہ سلامت رکھے ان کے حوصلوں کو اللہ پاک ان کے جذبوں کو سلامت رکھے اللہ پاک ان کے مقصد میں ان کو کامیابی عطا فرمائے لہٰذا میں یہ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کی عزت و عبروں کی جان اور مال کی حفاظت فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ